شاید جیسے کوئی حیز یا نفاس والی عورت ہے وہ جمعہ کے بیان کے لیے یا اسی طرح سے کوئی دروس مسجد کے اندر ہو رہا ہے تو وہ مسجد کے اندر آ سکتی یا نہیں حالانکہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو رہی ہے وضو کھانے کے پاس اسی طرح سے کوئی جگہ بنی ہے وہاں پر وہ بیٹھ سکتی یا نہیں شیخ جیسے باؤنڈری جو ہوتی ہے چھویں منڈی کی باؤنڈری ہے اور اس میں تین منڈی میں مسجد بنی ہوئی ہے تو وہ باؤنڈری کے اندر جیسے کوئی وضو کھانا ہے یا اور دوسری جگہ ہے تو وہاں پر بیٹھ سکتی یا آ سکتی یا نہیں حیز یا نفاس والی جی جی ان کا سوال یہ ہے شیخ کہ کوئی حیز و نفاس والی خاتون ہے اگر اور وہ جمعہ کے خطبہ وغیرہ سننے کے لیے کیا وہ مسجد کے وضو کھانے یا جیسے بڑی جگہ حصہ بڑی حصے میں مسجد ہے لیکن اس کے ایک حصے میں بڑی جگہ میں ایک حصے میں مسجد ہے باقی کا مسجد کی باؤنڈری تو ہے لیکن وہاں پر نماز وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو وہاں بیٹھ سکتی ہے کہ کوئی خاتون دیکھئے مسجد جو ہے مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہو تو ایک تو ہوتی ہے نماز پڑھنے کی جگہ اور دوسری چیز ہوتی ہے جس کا تعلق مسجد سے ہے جس کو فقہا کی اسطلاح میں مرافق کہتے ہیں یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مسجد کی ضرورت سے اٹیچ ہوتی ہیں جیسے وضو خانہ ہوا یا جو ہے چپل لکھنے کی جگہ ہوتی ہے یا پارکنگ ہوا یا کوئی سائیڈ میں کمرہ بنا ہوا ہے تو وہاں پر عورت بیٹھ سکتی ہے مسجد میں بیٹھنے کی ممانیت ہے اس کو مسجد کے مرافق میں بیٹھنے کی ممانیت نہیں ہے